ہندوستان میں ابن بطوتہ لکھتے ہیں کہ یہاں دریاء کنارے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہندو متاثر ہو گئے تو کچھ مسلمان بھی متاثر ہو گئے کہنے لگے دریاء کے کنارے سال کی جو آخری تاریخ ہوتی ہے نا آخری تاریخ سمجھ لیں 29 زلحاج سال کے آخر پہ نا شیطان آتا ہے ایک بودھ خانے اس میں شیطان آتا ہے اور شیطان آتا ہے اس بودھ خانے پہ قبضہ کرتا ہے تو اگر وہاں ایک قباری لڑکی نانا بٹھائی جائے تو وہ سارے ملک پہ قبضہ کر لے گا اور سب کو مار ڈالے گا لہذا ایک لڑکی کی بلی چڑھائی جائے گی اس کو بٹھایا جائے گا بودھ خانے میں رات کو تو قباری لڑکی ساری دات وہاں بیٹھے گی صبح جب لینے جاتے تو لڑکی مری ہوتی شیطان آیا ہے تو اس کو نہ یہ دینی ہے تو تب اس نے جان چھو یہ رسم تھی میں اکثر کہتا ہوں میں کہتا ہوں ہمارے تو جو دروازے پہ بھیک لینے آتا ہے وہ بھی قسمت کا حال بتاتا ہے جس کی اپنی قسمت خراب ہے کہ مانتا پھر اپنی قسمت کا یہ حال ہے کہ دردر کا بھکاری ہے قسمت کی حال بتاتا ہے اور کئی دفعہ سونا بھی ڈبل کر دیتے ہیں وہ پتہ تب چلتا ہے جب سنگل بھی غائب ہو جاتا ہے خدا کا خوف کریں یہ قسمت کا حال بتائے گا جو روٹیاں مانتا ہے کچھ تو تھوڑا سا میارے زندگی بنائے ہم مسلمان ہیں ان کا بھی نظریہ بن گیا مسلمان بھی اس نظریہ کا شکار ہو گئے کہ جناب سال کے آخر اب ایک قوالی لڑکے بٹھائیں گے ورنہ وہ سارے ہندوستان کو مار دے گا ایک حافظ ابو البرکات رحمت اللہ علیہ نام کے بزرگ ہوتے تھے سلسلہ علیہ چشتیہ کے شیخ بھی تھے لیکن اللہ کی خدرت یہ تھی کہ ان کے چہرے پر داڑی اور مونچے نہیں آئیں کچھ لوگوں کے چہرے نہیں آتے بال کیا کہتے ہیں ان کو ہاں کھو دے وہ ہمارا ایک لفظ ہے بولتے ہیں پنجابی میں ان کے چہرے پر داڑی نہیں تھی وہ بھی کبھی کبھی اس رستے گزرا کرتے تھے تو قریب ہی ایک بڑی اممہ کا مکان تھا تو اممہ بڑی میمان نواز تھی اس نے دروازے پہ در تھے بیوہ عورت تھی ایک کی اس کی بیٹی تھی دروازے پر اس نے میمان کھانا بنایا ہوا تھا آنے جانے والے کو کھانا کھلاتی چائے پھر شوق تھا اس کا اور آفظ صاحب دن کے وقت وہاں آئے اممہ بڑا رو رہی کھانا بھی نہ ملا چاہے بھی نہ ملی تو کہنے لگے میں تو اس رستے اس لیے آیا تھا کہ یہاں ٹھہروں گا میمان نوازی یہاں اچھی ہوتی ہے اوتر تو ہوتے نہیں تو میمانوں کو میمان خانوں نے ٹھہر نہ پڑتا تھا تو اممہ کدھر ہے تو کہا اممہ بڑی پریشان ہے آفظ جی نے کوشش کی نیک آدمی تھے کہ اممہ سے ملاقات ہو دیں آفظ جی کا کمال یہ تھا کہ آفظ جی اتنے پکے تھے کہ ایک دیگہ بیٹھ کر قرآن پاک شروع کرتے تھے اور وہی سارا ختم بھی کر دیا کرتے ہیں اتنی پکی منزل کے آفظ تھے تو آفظ ابو البرکات صاحب وہاں بیٹھے وہ اممہ کوئی بزرگ تھے آفظ صاحب وہ اممہ سے کسی طریقے ملاقات کی تو اممہ ملتے ہی رونے لگی چیخیں مار کے اممہ کیا ہوا کہنے لگے آفظ جی ایک کی بیٹی ہے خانون فوت ہو گیا تو میں نے نکاح نہیں کیا ایک بیٹی کے نام ساری زندگی کر دی یہاں نا ابودھ خانے میں میری بیٹی کو بٹھایا جائے گا مسلمانوں کے بھی کچھ مسلمانوں کے بھی ہمارے گاؤں کے نظریات کمزور ہو گئے یہاں بچی کو بٹھایا جائے گا اور صویرے وہ مار جائے گی میری بیٹی کورا اندازی ہوئی ہے تو میری بیٹی کا نام نکلا ہے اب بیٹی کو جانا ہی پڑے گا یہ ہمارے ان کچھ علاقوں کا طریقہ ہے آفظ جی کہنے لگے اممہ تو اس طرح کار میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ غلط ہے شریعت اس کو پسان نہیں کرتی تو میرے ساتھ انہوں نے کہا یہ لوگ نہیں مانیں گے بہت سارے ہندو بھی ہیں بہت سارے مسلم بھی ہیں تو گڑ مٹ ہو گ میں نظریات یہ تھوڑی مانیں گا ہاو جی کہنے لگے اممہ پھر ایک اور علبی ہے میرے چینے پر کون سا دھاڑی ہے تو بیبیوں والے کپڑے مجھے دے آج میں بیٹھتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں کون سا شیطان آتا ہے عقیدہ مضبوط ہونا اکمال کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبر آیا نہیں کرتے کہا مجھے دو کپڑے بیبیوں والے میں بیٹھتا ہوں اممہ کہنے لگی وہ ش میرے مردہ ملی ہیں بڑی سمجھنے والی بات ہے گوھر کرنا جتنی گئی ہے ساری مردہ آئی ہیں تو آفید جی آپ کو جب وہ شیطان رات کو دیکھے گا نا آپ آئے ہیں تو آب کے تو وہ زیادہ ٹکڑے کرے گا کس نے دھوکہ کیا مرد ہو کے عورتوں کی جگہ پہ آیا ہے آپ نا آفید جی کہنے لگے ٹکڑے مرے ہو نہیں ہے آپ فکر میں کرے دریا کنارے بہت کھانا تھا آفید جی عورتوں والا لباس پہن کے وہاں بیٹھ گئے حافظ آپ کہتے ہیں تین د وہاں میں نے رات کو باہر نکل کے دریا پہ وضو بھی کیا ساری رات میں نے قرآن پاک پڑا اور جب فجر کا وقت ہوا تو باہر نکل کے میں نے اعظام پڑی لوگ آئے کو میں نے جماعت کرائی اور فرماتے ہیں ہندو مسلمانوں سب کو بلا کے میں نے کہا کہ اگر آج کے بعد شیطان نہ آئے تو ہندو کلمہ پڑھتے ہو سارے نے کہا جی پڑھتے ہیں فرمایا لو پھر میں بالکل صحیح سلامت آگیا کوئی شیطان نہیں آیا کہتے ہیں سب ٹھیک ہو گیا اب لوگ کہنے لگے حافظی بات تو آپ کی ٹھیک ہے پر وہ بی بی کیسے مر جاتی تھی جس کو ہم رات کو بٹھاتے تھے صویر مردہ ملتی تھی تو اس کو کون مارتا تھا اگر شیطان نہیں آتا حافظی سمجھانے لگے کہ شیطان وسوسہ دیتا ہے پر زندگی موت اس کے ہاتھ میں وسوسہ دیتا ہے جتنی اس کو گنجائش ہے وہ کرتا ہے کہ پھر وہ بی ب کیسے مرتی تھی تو حافظی نے ایک بہت بڑی بات سمجھائی کہنے لگے اصل بات یہ جس آدمی کو پتا ہونا میں نے سویرے مار جانا ہے وہ در سے ہی مار جاتا ہے اس کو پتا ہونا کہ میں یہاں مرنے آیا ہوں تو وہ در سے ہی فرمانے لگے اس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا تھا وہ نفسیاتی طور پر سمجھتی تھی کہ میں نے مرنا ہی مرنا ہے تو خوف ہوتا تھا کوئی قریب نہیں آتا تھا دریا اور جنگل دائیں بائیں تو صبح تک اس عورت کا دل بند ہو جاتا تھا تو وہ خوف سے ہی اسے کوئی شیطان نہیں مارتا تھا تو فرمانے لگے جن لوگوں پر خوف تاری ہوتا ہے نا انہیں کوئی بھی نہیں مارتا وہ اندر کے خوف سے ہی مر گئے اندر کے خوف سے ہی مر گئے اندر کے خوف سے وہ لوگ مر گئے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط نہ کر پائے اندر سے مضبوط کریں